بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اسرائیلی فوج نے اس واقعے کی وجہ فلسطینی اسلامی جہاد کی جانب سے راکٹ داغے جانے کو قرار دیا ہے دوستو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب اسرائیل پچاس حملے مختلف ہسپتالوں پر کر سکتا ہے تو اس ہسپٹل کو کیسے چھوڑ سکتا ہے ہماس یا دنیا یہ بہانہ قبول نہیں کرے گی ہسپٹل کے ایک ڈاکٹر نے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے اسے جنگی جرائم قرار دیا ایک اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ جگہ بزاتے خود تباہی کا منظر دکھائی دیتی ہے ایک میزائل ہسپٹل پر حملہ کرتا ہے جس کے بعد ایک دھماکہ ہوتا ہے انسانی امداد کے لیے کام کرنے والی تنظیم ڈاکٹر نے واقعے کی تفصیل بزاتے ہوئے کہا کہ جب وہ ہسپٹل میں آپریشن کر رہے تھے تو ایک زود دار دھماکہ ہوا اور آپریٹنگ روم کی چھت گرگی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک میزائل ایک ہسپٹل سے ٹکراتا ہے جس کے بعد ایک دھماکہ ہوتا ہے ہسپٹل کی اسی فیصد خدمات خالی کر دکھی ہیں ایک اندازے کے مطابق ایک ہزار افراد شہید یا زخمی ہو چکے ہیں ہسپٹل غزہ میں کسی بھی سیاسی دھڑے سے آزاد تھا اس کے بارے میں قابل اعتماد معلومات حاصل کرنا دوستو کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ یہ کاروئی کسنے کی وہاں حیران کنہا تک زیادہ تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں دھماکے کے وقت ہسپٹل میں ایک ہزار کے قریب مریض اور عملہ موجود تھا گزشتہ ہفتے کے آخر میں تقریباً چھ ہزار بے گھر افراد ہسپٹل کے سہن میں پناہ لیے ہوئے تھے اس کے بعد ہسپٹل پر اسرائیلی فضائی حملے میں پانچ ہزار لوگ ہسپٹل کے سہن سے نکل گئے لیکن تقریباً ایک ہزار لوگ وہاں رہ گئے تھے جن میں سے اکثر معذور بوڑے بچے اور خواتین تھی جب دھماکہ ہوا تو شہید ہونے والوں میں سے زیادہ تر ہسپٹل کے باہر تھے یہ حملہ حادثاتی نہیں ہو سکتا ہے اس قسم کے حملے کو جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا ابھی بھی سیکنوں لوگ ملبے میں دبے ہوئے ہونے کا خدشہ ہے لوگوں نے جو کچھ دیکھا وہ تصور سے بھی زیادہ خوفناک تھا لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایف سکسٹین یا ایف سارٹی فائیو لڑا کا تیاروں سے دو راکٹ دیکھے جو لوگوں کو بے رہنی سے مار رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ دھماکے سے لگنے والی آگ کی وجہ سے بہت سے لوگ لکمیں اجل بن گئے اور ریسکیو ورکرز کے پاس زندہ بد جانے والوں کو بچانے کے لیے بھی ضروری سامان نہیں تھا حماس نے اس واقعہ کا الزام اسرائیل پر آئید کرتے ہوئے اسے گرونہ جرم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ بچ جائیں گے اسرائیلی افواج نے بہانہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ہسپتالوں کو نشانہ نہیں بنایا انہوں نے کہا کہ ہسپٹل کو اسلامی جہاد تنظیم کی جانب سے تاغے گے ایک ناکام راکٹ کے نتیجے میں نشانہ بنایا گیا تھا دوستو ان سے کوئی پوچھے کہ کوئی ناکام راکٹ ہسپٹل پر ہی گرنا تھا جبکہ اسرائیلی اس سے پہلے ہسپتالوں پر پچاس حملے بھی کر چکے ہوں اس ہسپٹل پر جاری بمباری نے انسانی بہران سے نمٹنے کی کوشن میں بھی دوستو رکاوٹ ڈالی ہے اردن نے امریکی صدر جو بائیڈن اور شاہ عبداللہ فلسطینی اور مصری رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقات منصور کر دی ہے ہسپٹل دھماکے سے لوگوں کا احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے غزہ کے اس ہسپٹل پر راکٹ حملے کے بعد کئی بڑے شہروں میں مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں مگر بھی کنارے کے کئی شہروں کی سڑکیں فلسطینیوں سے بھر گئی ہیں مظاہرین نے پسراو کیا ہے اور فلسطینی آتھارٹی کے صدر محمود عباس کے خلاف نعرے بازی کی ہے سیکیورٹی فورسز نے دھیر کو منتشر کرنے کے لیے آسو قیس کے گولے داگے ہیں لبنان کے دار الحکومت بیروت میں مشتعل مظاہرین امریکی سفارتخانے کے باہر جمع ہو گئے وہاں انہوں نے آگل گادی حزدللہ نے مسلمانوں اور عربوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے شدید غصے کا اظہار کرنے کے لیے فوری طور پر سڑکوں اور چونکوں پر نکل آئیں لیبیا کے شہروں میں بھی سیکلوں لوگ جمع ہوئے جنہوں نے فلسطینی برچم اٹھا رکھے تھے اور غزہ والوں کی حمایت میں نعرے لگا رہے تھے اسرائیل پہلے ہی غزہ کو ایک انسانی بہران میں ڈال کر غزہ کے لیے بے دریغ فضائی حملوں میں تقریباً تین ہزار فلسطینیوں کو دوستو شہید کر چکا ہے اور فوراق پانی اور بجلی منکتے کر چکا ہے یہ زیادہ سے زیادہ چیلنجنگز ہوتا جا رہا ہے اسرائیل کی یہ کاروائی فلسطینی کاز کی حمایت کرنے والوں کو بڑھکا سکتی ہے ان کے ممالک میں استحکان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے مصر اور سعودیر کو صورتحال کو کم کرنا ہوگا مصر نے غزہ پر اسرائیل کے حملے کو اجتماعی سزا کے طور پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے حماس کو اسرائیل پر حملوں میں استعمال ہونے والے ہتھیار فرام کیے ہیں ہمیں اس بات کے شواہی ملتے رہتے ہیں کہ شمالی کوریا مشرق بستہ کے ممالک اور مسلح گروہوں کو مختلف قسم کے ہتھیار برامد کر رہا ہے ایک اسرائیلی اہلکار کا کہنا تھا کہ حماس کی موٹرائزڈ پیرا گلائٹرز کے ساتھ دراندازی کی حکمت عملی شمالی کوریا سی میچ کرتی ہے محمود عباس نے اسرائیل کو اس ہسپٹل پر شیطانی حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اسمائیل ہانیا نے اس حملے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ خود امریکہ نے اسرائیل کی جارہیت کی حوصلہ افضائی کی ہے ہسپٹل میں ہونے والا حمدہ ظاہر کرتا ہے کہ دشمن کتنا بحشی ہے اور وہ شکست تھے کتنا خوف زدہ ہے انہوں نے تمام فلسطینی عوام سے اپیل کی کہ وہ آگے آئیں اور ان لوگوں کا مقابلہ کریں جو ان کی سرزمین پر قابض ہیں جبکہ شیطانی قوت اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ غیر مصدقہ اطلاعات سے گریز کریں شیطانی قوت اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ کے ہسپٹل میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے انہوں نے فلسطینی اسلامی جہاد کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جانب سے لانچ کیا گیا راکٹ حدف کو نشانہ بنانے میں ناکام رہا اور ہسپٹل پر جا گیرا اسرائیلی آرمی کا کہنا ہے کہ اب تک کم از کم ایک ہزار راکٹ اسرائیل پر داگے جا چکے ہیں جن میں سے چار سو پچاس کے قریب اسرائیل نہیں پہنچ سکے بلکہ وہ غزہ میں ہی گر گئے تھے جنہیں انہوں نے عام شہریوں کے لیے خطرہ قرار دیا ہم انٹیلیجنس معلومات امریکہ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایسے سنگین اشارے مل رہے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے اسرائیلی شیطانی قوت کا کہنا ہے کہ ہماس جیت کے لیے پروپیگنڈے کا استعمال کرنا چاہتی ہے اس لیے وہ بے گناہ لوگوں کو مار رہی ہے جبکہ ہماس امواد کا الزام اسرائیل پر لگا رہا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطینی اسلامی جہاد نمی گروپ نے اس کی طرف ایک راکٹ فائر کیا تھا جو اپنی منظر پر پہنچنے سے پہلے ہی گر گیا انہوں نے اس گروپ کو ہماس کا چھوٹا بھائی قرار دیا ان کی طرف سے بہت سے میزائل بڑی تعداد میں داگے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ مار گرائیں ان کے عطاف اپنے ہی علاقوں میں گر رہے ہیں غاصف سہونی حکومت کا کہنا ہے کہ آپ انہیں لا پروہ امتہا پسند کہہ سکتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ غضر کے لیے ایک المناقبت ہے وہاں سے وہ اسرائیل کے مرکت کو نشانہ بنانا جاتے ہیں یہاں ہم تل عبیل میں بھی سائرن سن سکتے ہیں